بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم دن تھا پاکستان کے سابق صدر اور سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو صاحب کو جو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی اس کے چوالیس سال کے بعد آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک نورکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا چوالیس سال کے بعد یہ جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو ریفرنس دائر کیا تھا وہ کئی سال تک زیرے لطوا رہا اور اب کئی سال کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کی پاکستان کی سیاست میں کیا اہمیت ہے کیا اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو زبان خلق ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے سپریم کورٹ کو تو چوالیس سال لگے ایک سچائی کا اعتراف کرنے میں لیکن پاکستان کے عام آدمی کو چوالیس سال پہلے سے پتا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ نا انصافی ہوئی اور جب ایک ڈکٹیٹر جنرل زیاالحق کے دور میں ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس وقت بھٹو صاحب کے بارے میں جو سوالات پوچھے جاتے تھے جنرل زیاہ کو اور وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے جنرل زیاالحق کے دور میں اور یہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ زلفقار علی بھٹو صاحب کے جو بہت سے سیاسی مخالفین تھے وہ ان کی پھانسی کے کئی سال بعد تک یہ کہتے رہے کہ وہ پاکستان کے غدار تھے اب میں ایک ایسا کلپ چلانے لگا ہوں جس کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ بھٹو صاحب پر ان کی پھانسی کے کئی سال بعد تک بھی تنقید ہوتی رہی اس کلپ کا کوئی غلط مطلب نہ لیجئے گا سنیے کون کیا کہہ رہا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ اصلی شہید یہ ہے جس نے پاکستان کے لیے قربانی دی جس کا مزار یہاں پہ بنا ہوا ہے اور وہ نقلی شہید جو لارکانہ میں ہے جس کو بے رضیر زلفقار علی بھٹو شہید کہتی ہے یہ لوگ شہید زیاء الحق کا مقابلہ کرے گے یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ اس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہوئے تو یہ ساتھ میں اجازہ الحق صاحب کھڑے تھے اور نواز شریف صاحب نے جنرل زیاء الحق کے مزار پہ کھڑے ہو کے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ پاکستان کے غدار تھے لیکن آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا موقف شاید تبدیل ہو چکا ہے لیکن جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ آج سپریم کورٹ اعلان تو کر رہی ہے لیکن بہت سے جو سپریم کورٹ کے ریٹائیٹ جیج صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے ریٹائیٹ جیج صاحبان ہیں وہ بھٹو صاحب کی بے گناہی کی شہادت کئی سال پہلے دے چکے ہیں اور ہمارے پروگراموں میں دے چکے ہیں ان کی فانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک طرح سے عدالتی قتل ہی تھا کیا زلفکار علی بھٹو کی فانسی جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں تھا بلکل تھا بھائی بلکل تھا اب تو واضح طور پہ اس کی شہادت موجود ہے کہ کس کیسے ہوا کیا بیک گراؤن تھا دس واز مرڈر ایکسس بیٹوین ملٹری اینڈ جوڈیشلی دونوں نے مل کے مارا اس کو یاد رہنا زیاد صاحب تو ماننا چاہتے ہی تھے اس پہ تو کوئی شرکت ہی نہیں تھا اور جوڈیشلی مل گئی بلکل سمجھتا ہوں بلکل جوڈیشل مرڈر سمجھتا ہوں اور اس کے لیے یہ بات ہے کہ میں اس کے میریٹس میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اور اس میں بھٹو صاحب ملوث تھے یا نہیں تھے میں صرف ٹیکنیکل باتیں اور کانونی باتیں جو نقائص ہیں کیس میں وہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ جو مرڈر کیس ہے بھٹو صاحب کا اسے سیشن عدالت میں چلنا چاہیے جو اوریجنل جورسٹکشن ہے اور اس عدالت میں سیشن عدالت جب فیصلہ دے اور جو بھی سزا دے ڈیتھ سینٹینس دے تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے اپیل بھی ہائی کورٹ میں ہوتی ہے اور اس سے ساتھ ساتھ کنفرمیشن آف ڈیتھ سینٹینس بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس پہ بھی عدالت کو فیصلہ دینا پڑتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے تو انہوں نے جو حکومت نے فیصلہ کیا اور ڈیریکٹلی زیاء الحق کی حکومت آئی تھی انہوں نے یہ کیس لے لیا تھا ہائی کورٹ میں جب ان کو سینٹینس دی گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ باہر آئے تھے ان کے تصویر اخبار میں آئی تھی یہ آسمان کے طرف دیکھ رہے تھے سمجھے؟ تو مطلب یہ تھا کہ اس قسم کا عدل ہوتا ہے اور بھٹو کے یہ لفظ ہیں کہ انگریزی میں انہوں نے کہا تھا وہ بلکل صحیح بات ہے اور ویسے بھی وہ مولی مشتاق حسین کو ان کے خلاف شکوا تھا ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا تو جو مرڈر آف ٹرائل تھا اس کا آج کی سیاست پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا ہے اس پہ گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنبار سلمان اکرم راجہ صاحب ماہر قانون بھی ہیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں میاں جوے لطیف صاحب مسلم دیگ نون کے رہنما ہیں اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں تو سلمان صاحب کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں اور آپ مجھے یاد ہے اسغر خان کیس میں بھی آپ وکیل تھے یہ جو بھٹو صاحب کے بارے میں آج سپریم کورڈ نے چوالیس سال کے بعد کہایا کہ فیر ٹرائل نہیں ہوا اس کا کوئی فائدہ عام پاکستانی کو ہوگا ہے نہیں ہوگا دیکھیں مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ آج آیا عام پاکستانی کو میں سمجھتا ہوں دو طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ صحیح مرتب ہو اور بہت سے لوگ جو ظاہر ہے بھٹو صاحب سے تب بھی والحانہ لگاؤ رکھتے تھے آج بھی رکھتے ہیں ان کے لیے تو ایک جذباتی سطح پہ بھی یہ فیصلہ اہم ہے لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کو اگر یہ یقین ہو چلے کہ اگر ان سے ناانصافی ہوتی ہے ان کو عدالت میں انصاف آج نہیں ملتا تو کسی وقت ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی تعدیبی کاروائی ہوگی ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا قوم کے سامنے ان کے نام چہرے رکھے جائیں گے جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں تو یہ ایک ایک اس نویت کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم شاید کچھ تقویت پکڑیں کہ انصاف اس ملک میں شاید ہو اگر ہم انصاف کو ملیہ میٹ کرنے والوں کو منظر عام پہ لاتے رہیں گے تو شاید کوئی شرم پیدا ہو آئندہ کے لیے کہ ہمیں نہیں مل جانا چاہیے جو وقت کی طاقت ہے اس کے ساتھ اور ہمیں انصاف اور قانون جو ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے تو یہ ایک امید ہے جو تھوڑی سی ایک رمک اس کی پیدا ہوتی ہے جی جوہی لطیف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر چوالیس سال کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ فیر ٹرائل نہیں ہوا تو آنے والے وقت میں کچھ اور مقدمات میں بھی سپریم کورٹ کو ایسے فیصلے دینے پڑیں گے کہ ہاں ہم نانصافی کے مرتقب ہوئے حامد میر صاحب اس سے تو صاف پتا چلتا ہے کہ عدالتی نظام ہمارا کیسا ہے اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی زبان عزت آہم تھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے تو کیا اس کے بعد سیویلین کو انصاف ملا نہیں ملا کیا ذلوفکار علی بھٹو کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور لور کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا جج بٹھا دیا اس کے بعد بھی انصاف کے تقاضے کیا پورے ہو سکتے تھے اور اسی طرح میں یہ آج بات کروں گا کہ دیکھیں بہت اچھا ہے اطرافے ایس چیز کا اطراف کرنا کے سکم تھے فیٹ رائل نہیں تھا مگر پیپرز پارٹی کو کیا ملے گا ذلوفکار علی بھٹو کی فیملی کو کیا ملے گا مجھے یہ کوئی بتائے نا کہ نواز شریف کے سات آٹھ سال ضائع ہوئے قوم کے ہوئے اس کی جماعت کے ہوئے وہ کہاں کیسے واپس آئیں گے اور بات اصل یہ نہیں ہے بات اصل یہ ہے کہ کب تک طاقتور لوگ جو ہیں وہ عدالتی نظام پہ اثر انداز ہوتے آئیں گے اور اپنی مرضی کا انصاف یا اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے آئیں گے پھر کیسے کوئی سیویلین جو ہے وہ ذلوفکار علی بھٹو ہو نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو وہ عدل کے لیے یا نظام کی سپرمیسی کے لیے قانون کے لیے کب تک وہ کیسے کھڑا ہو سکے گا تو میں یہ اقرار کرنا تو ضرور اچھی بات ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر ان ججز کے بارے میں بھی اس فیصلے میں کچھ لکھا جاتا کیا ہی اچھا ہوتا اس وقت کے جو فیصلہ لینے والے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ لکھا جاتا اور حامد میر صاحب آپ سے بہتر اور کون چانتا ہے کہ پرویز مشرف کے کا کیس بھی انہی عدالتوں میں تھا اور کیا عدالتوں نے اس کے مطلق کوئی فیصلہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمزور کے لیے دباؤ میں فیصلے کر لیا جاتے ہیں یا کروا لیا جاتے ہیں مگر تکڑے کے لیے طاقتوار کے لیے فیصلے نہیں لیا جا سکتے کسی کی خواہش بھی ہو کسی کی ضرورت بھی ہو کوئی طاقتوار بھی ہو مگر نہیں آتے فیصلے کمزور کے لیے فیصلے آتے ہیں ایک جسٹس وقار سیٹ صاحب تھے انہوں نے پرویز مشرف کے بارے میں فیصلہ دیا تھا لیکن اس وقت کی حکومت نے جسٹس وقار سیٹ صاحب کو پاگل اور زینی مریض قرار دے دیا تھا لیکن برحال وہ ایک ماضی کی بات ہے شازیہ مریض صاحبہ یہ بتائیے کہ ظلفقار علی بھٹو صاحب آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین پاکستان کے پہلے مدخب وزیراعظم پاکستان کے ایڈوی پروگرام کے بانی تو آج چوالیس سال کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ان کے ساتھ نان صافی ہوئی تو چوالیس سال کے بعد نان صافی کا اعتراف کرنا سوال یہ ہے کہ اس سے آپ کو آپ کی پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو کیا کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ حامد میر صاحب کافی دنوں بعد آپ کے شو پر آنے کا موقع ملا اور اس اہم دن آپ کے پروگرام پر میری پارٹیسپیشن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا بہت شکریہ بہت اہم دن ہے اور چوالیس سال بعد تاریخ کی اس غلطی کا اعتراف ہوا جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عوام تو جانتے تھے ہر زبان پہ یہ بات تھی اور مگر اس ادارے سے اس کا اعتراف نہیں ملا نہیں آیا چوالیس سال شہید ذلفکار علی بھٹو کی اس غلط ٹرائل کو ہوئے اور بارہ برس گزر گئے پریزیڈنشل ریفرنس جب داخل ہوا اس کے بعد اس فیصلہ آنے تک ابھی میں سن رہی تھی جاوید صاحب نے کہا کہ اقرار ہوا تو اقرار تو ہو گیا اعتراف تو ہو گیا غلطی کا اعتراف ہونا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے اور میرے خیالے کہ بظاہر اگر آپ کہیں کہ اس سے کسی کو کیا مٹیریل فائدہ ہوگا اس پہ میں نہیں جاؤں گی نظریاتی طور پر میں سوچ رہی ہوں اس وقت جو ایک بہت بڑا گین ہے پاکستان کی وہ تاریخ جو سیاہ تھی پاکستان کی تاریخ کا وہ ورک جس پہ ایک بہت بڑا نشان تھا آج اسے اڈریس کیا گیا ہے میں شہید زلفقار علی بھٹو کا ایک کوٹ بھی پڑھ رہی ہوں کہ they are going to kill me it doesn't matter what evidence you or anyone comes up with they are going to murder me for murder I didn't commit سو ہو گیا ان کو murder کیا ان کو شہید کیا آج ایک اور بات میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے ذہن میں بھی واضح ہو جائے گی جو شہید زلفقار علی بھٹو کو شہید کہنے سے گریس کرتے تھے وہ مرہوم کہتے ہیں تو ہم ہمیں اس سے اتراز نہیں ہے لیکن اس بات پر دکھ ہے کہ جو شہید ہے اس کو شہید تو کہو تو آج بھٹو صاحب شہید ہیں ہمارا یہ ماننا ہمارا یہ کہنا درست ثابت ہوا قط ہے نظر اس کے کہ آپ کسی کا کیا کلپ چلاتے ہیں ہم نے بہت کچھ سنا بہت کچھ برداشت کیا کہ جو پاکستان کی جمہوری مطبع جمہوری پسند سوچ کہتی رہی وہ سچ تھا وہ سچ ثابت ہوا آج جو فیصلہ آیا اس کے بعد جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم صحیح سمت میں کم از کم جا سکیں گے آنے والے کیا فیصلے ہوتے کم از کم اس فیصلے کا ریفرنس اب مٹا نہیں سکیں گے اس کو ریفر کیا جائے گا اس کی مثال دی جائے گی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا دن ہے چھوالیس سال کے بعد جو ہمیں آج نصیب ہوا ہے تو آج میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ اس پروگرام میں بیٹھ کر اس تاریخی فیصلے اس تاریخی اعتراف پر آپ کے ساتھ گفتگو ڈسکشن کا حصہ بنی ہو اچھا سلمان صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پاکستان کی جو جڈیشری ہے جس نے کل جو پرویز مشرف صاحب کا جو ٹرائل ہوا تھا وقار سیٹ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کال ادم قرار دے دیا تھا تو کل سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بھی غلط تھا اور آج کہا کہ بھٹو صاحب کی فانسی بھی غلط تھی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئندہ سے پاکستان کے لوگوں کو اسی طرح انصاف دے گی جس کی کریکشن کے لیے انہوں نے آج یہ فیصلہ دیا آپ کو اپنے حوالے سے کوئی اچھی امید ہے سپریم کورٹ سے دیکھیں امید تو ہم رکھتے ہیں لیکن میں جب ماضی پہ نظر دوڑاتا ہوں پچھتر چھتر سالوں پہ تو بہت سے فیصلے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں رکھتا ہے کہ بس اب ایک نیا ورک الٹک لیا ہم نے اب کوئی عدالت جو ہے کسی طالعہ آزما کا ساتھ نہیں دے گی ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم نے دیکھا وہ لائرز مومنٹ ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ آیا مشرف صاحب والا جس کو اب سپریم کورٹ نے رد کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گرداب میں ہیں کہ کبھی اس گرداب میں کوئی ہمیں خوشنما چہرہ نظر آ جاتا ہے خوشنما ججمنٹ نظر آ جاتی ہے لیکن اس کے بعد یہ چیزیں پھر ڈوب جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی ہمیں مسلسل سمجھتا ہوں تگو دعا کرنی ہے اپنے نظام کو واقعتاً آئین اور قانون کے تابع کرنے کے لیے ہمیں ایک سیاسی جد و جہود بھی کرنی ہے فکری جد و جہود بھی کرنی ہے تو میں خوش ہوں یہ فیصلہ آیا پرویز مشرف صاحب والا فیصلہ آیا وہ بھی میری نظر میں بہت غلط فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا اس کو رد ہونا ہی چاہیے تھا لیکن کیا آئندہ بھی ہمیشہ فیصلے ٹھیک آئیں گے اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا جوائے لطیب صاحب اب پاکستان کی سیاست میں تنازات اتنے زیادہ ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اب چوالیس سال کے بعد ایک جو متنازہ عدالتی فیصلہ ہے اس کا تو فیصلہ ہو گیا لیکن اب کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر جو فارم فارٹی فائیو لوڈ کر دی ہیں تو اس کے بعد بہت سے تنازات کھڑے ہو گئے ہیں اور فارم فارٹی فائیو کی جو کہانیاں ہیں پاکستان کی گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے میں پھیل گئی ہیں آپ کیا کہیں گے بظاہر آپ الیکشن ہار گئے سلمان صاحب بھی الیکشن ہار گئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ الیکشن جو ہے اس پہ جو دھاندلی کے الزام کا جو تنازہ ہے اور جو irregularities کے تنازات ہیں یہ کبھی ختم ہو پائیں گے ماضی قریب میں یا نہیں دیکھیں حامد میر صاحب وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے آپ دیکھیں کہ چوالی سال بعد آج ایک فیصلہ آیا ہے اور دوسرے ایک سیویلین کا سات سال بعد فیصلہ آ گیا دیکھیں نا اب وہ چوالی سال تو نہیں لگ رہے اسی طرح دوزار اٹھارہ میں پانچ سال پورے کر گئے دوزار اٹھارہ کی دھاندلی میں اور وقت گزرتا گیا آج دوزار چوبیس ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح شور اٹھ رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ election کے حوالے سے کوئی کہے کہ یہ fair election تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ یہ ہاں pick and choose ہے کبھی یہ ہوتا تھا یا سنتے تھے کہ وہ جماعت نکالی جا رہی ہے اور وہ جماعت لائی جا رہی ہے مگر اب اس طرح نہیں ہوا دوزار چوبیس میں آپ دیکھیں نا خیبر پختونخواہ میں اگر سو فیصد result جو ہے تمام سیٹوں کا پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے تو پھر ٹھیک تھا مگر صرف چند سیٹیں ان کو نہیں وہ جیت سکے باقی تمام سیٹیں نائنٹی پرسنٹ وہ جیت گئے یا نائنٹی فائی پرسنٹ تو وہ پانچ سات سیٹوں پہ بھی شور کر رہے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی پنجاب میں بھی آپ دیکھیں پھر کہ کس طرح اور کیا الیکشن تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ حامد بیر صاحب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ جس طرح بڑی اچھی بات کی بلاول بھٹو صاحب نے کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے مگر میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دوزار اٹھارہ پہ بھی اور دوزار چوبیس پہ دونوں پہ کمیشن بنائیں بھلے پارلیمانی بنائیں بھلے عدلیہ پہ ڈپینڈ کریں مگر یہ ضرور پتا چلنا چاہیے کہ یہ الیکشن رک کرتا کون ہے منصوبہ سازی کون کرتا ہے اور پھر اس کے بینیفیشری کون ہوتے ہیں یہ نہیں مناسب کہ ہر دفعہ ہم شور کرتے جائیں پانچ سال کوئی حکومت پورا کر لے اور پھر اگلا سال اسی طرح آئے اور اسی طرح ہم دیکھتے جائیں جویس صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے اس کا مطلب ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے دیکھیں میں سمجھتا نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے مجھے یقین ہے میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مگر جو بات کرتے ہیں سبھی جماعتوں کے لوگ پورا سچی یاد بولنا چاہیے نا حامد میر صاحب پھر تھوڑا سچ کیوں یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ جہاں مجھے فائدہ ملا ہے وہاں میں خموشی اختیار کرلوں اور جہاں مجھے نقصان ہوئے وہاں کی میں بات کرلوں بلکل ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ شادیہ مری صاحبہ صاحبہ بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک بھی خوش آمدید شادیہ مری صاحبہ آپ تو الیکشن جیت گئی لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے حامد بیٹ صاحب اس الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن نے بھی بڑا کلیر موقف اختیار کیا اور اسمبلی کے فلور پہ بھی انہوں نے بات کی ریزیویشنز ہمیں ضرور ہے ہمیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی بہت ساری ریزیویشنز تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی ریزیویشنز تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی حالات تھے کہ رات تک یہ صبح تک جس کی جیت واضح تھی تین دن بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ نہیں اور کوئی اور جیت گئے تو اس طرح کے واقعات جو تھے وہ پہلے بھی ہمارے سامنے آئے ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ان ایشیوز کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ملک کے معاملات ہیں جو عوام کے مسائلیں ان پر بھی فوکس کیا جائے اور آج ملک کے مسائل بہت گمبیر ہیں لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے بجلی کے بل ہوں گیس کے بل ہوں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہوں ان سب چیزوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے اوپر سے بے روزگاری ہے غربت میں اضافہ ہے یہ بڑے جینوائن ایشیوز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں ہونے والی زیادتیاں ائر ریگولارٹیز کو ہم بھول جائیں ہمیں بہت تشویش ہے ان الیکشنز کو لے کر بھی ہم نے ایک پوری فیرست اپنے جو شہید کارکنان ہیں ان کی بھی بلاول صاحب نے اسیملی کے فلور پر پڑھ کے سنائیں میرے اپنے حلقے میں ہمارا ایک ووٹر شہید ہوا ہے ٹانگ پہ گولی لگی ہے کئیوں کو بہت مارا پیٹا گیا ہے تو یہ الیکشنز جو ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے الیکشن میں کسی بھی کارکن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ووٹر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی شہید نہیں ہونا چاہیے یہ الیکشن ہے جنگ نہیں ہے اور بلاول صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آئے مل کر ایسے ریفارمز بنائیں ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ آنے والے الیکشنز میں ہم شہدہ کی لسٹ نہ گنوائیں ان کے نام نہ پڑھ کے سنائیں بلکہ ہم مطمئن ہو نتائج سے اور ہر جانب سے ہمیں اتمنان کی ایک فضا نظر آئے اور وہی تسلی بکش ایٹیٹیوڈ ہو لیکن اس وقت وہ نظر نہیں آرہا دوہزار اٹھارہ میں بھی نظر نہیں آیا تیرہ میں بھی نظر نہیں آیا لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کیے کہ الیکشنز کو بہتر سے بہترین بنائیں اب جو دشوانیاں پیش آرہی ہیں اس وہ الگ نویت کی ہیں لیکن اس کے لیے بھی ہمیں مل کر بیٹھنا پڑے گا ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی ہم مضبوط ہو کے کام کریں گے تو شاید کوئی اور ہمیں تنگ نہیں کرے گا اس جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائے گا جمہوریت مضبوط ہوگی یہ پیشکش بلاول صاحب نے on the floor of the national assembly کی ہے election reforms کے حوالے سے judicial reforms کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا بشمول جو opposition میں جماعتیں موجود ہیں کیونکہ ہر stakeholder اس dialogue میں اپنا کردار ادا کرے گا اور کسی ایک کے بغیر یہ dialogue ممکن نہیں ہے سلمان صاحب آپ کی پارٹی مطالبہ کری تھی بار بار election commission of Pakistan جو ہے وہ form 45 کو سامنے لے کے آئے تو سامنے لے آئے ہیں انہوں نے اتنا بڑا مطالبہ پورا کر دیا ہے تو ابھی بھی آپ کا کوئی اعتراض ہے election commission پہ جی بالکل ہے دیکھیں جس طرح یہ تمام معاملہ ہوا ہم نے تو میرے کیس میں دوسرے دن ہی تمام form 45 جو ہمارے پاس تھے election commission میں دائر کر دیئے اور ان سے استعداء کی کہ آرو صاحب سے کہیں ہمارا جو حلقہ ہے لاہور کا اینے one two eight وہ اپنے form 45 لائیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجے کا اعلان کیے ان کے پاس ہیں تب ہی انہوں نے اعلان کیا ہے election commission نے مو موڑ لیا اب تین ساڑھے تین ہفتوں کے بعد یہ form جب آئے ہیں سامنے تو بالکل اس سے ایک صورتحال جو ہم جانتے تھے ہے وہ واضح ہو گئی اتنے بانڈے طریقے سے دھاندی کی گئی ہے جہاں ایک تھا اس کو نو بنا دیا گیا جہاں چوالیس تھا اس کو چھے سو چوالیس بنا دیا گیا ایک کو نو بنا دیا گیا میرے پاس کچھ form ہے آپ کے حلقے کے اچھا اور چوالیس کو ایک سو چوالیس بنا دیا گیا یہ اس طریقے سے کیا گیا کہ اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے لیے یہ سب کچھ ہوا جس کے نتیجے میں ان پولنگ سٹیشنز پہ جو ترن آؤٹ ہیں وہ اٹھاسی نوے فیصد ہو گیا نہیں لیکن یہ جو آپ کے حلقے میں ہے اوور ایٹنگ نظر آ رہی ہے تو یہ تو اور بھی بہت سے حلقوں میں ہوا ہے تو ہر جگہ ہوا نا تو یہ دیکھیں منفرد اب یہ ہوئی بات اس طفح کہ ایک تو جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اس طفح اپنے پولنگ سٹیشنز کو پولنگ ایجنٹس کو تیار کیا کہ فارم فورٹی فائی وہ لے کر آئیں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا دوزار تیرہ میں اٹھارہ میں اتنی بڑی تعداد میں پہلے فارم فورٹین ہوتا تھا اٹھارہ میں فورٹی فائی وہ نہیں لے کر آتے تھے پولنگ ایجنٹ اس طفح لائے ہمارے پاس موجود تھے اور ساتھ اب یہ ہوا کہ جو کل انہوں نے اپلوڈ کیا اپنی ویب سائٹ پہ اس سے ہمیں موازنہ کرنے کا موقع مل گیا تو اس نے میں سمجھتا ہوں صورتحال یکسر تبدیل کر دی ہے پاکستان کے عوام نے اپنی آنکھوں سے اس اوورائٹنگ کو اب آپ جب قانونی کاروائی کریں گے آپ تو وکیل بھی ہیں آپ ٹریبیونل میں جائیں گے تو آپ کا کیس آسان نہیں ہو جائے گا اپنے کے ٹریبیونل کا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب جیسے صوبے کے لیے جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی نشستیں ہیں صرف دو عدالتیں قائم کی گئی ہیں تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ نظام میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ حق اور سچ جو ہے سامنے آئے دو عدالتیں بیس سال بھی ان مقدموں کا فیصلہ نہیں کر سکتا جی شادیاں مریض صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مریض صاحب میں تھوڑا سا آئیڈیا کرنا چاہ رہا تھا کہ دوہزار تیرہ کی الیکشنز میں بھی جو میں نے لڑا دوہزار اٹھارہ کی الیکشنز بھی ہمارے پولنگ ایجنز کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ فارمز جو ہے اپنے پولنگ سٹیشنز سے لے کر کینڈیڈیٹ کے پاس پہنچیں تو یہ طریقے کار ہم تو ہمیں تو پتا ہے کہ کیا الیکشنز کے حالات رہے ہیں دوہزار تیرہ میں بھی جو مسائل درپیش تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی تو ہم نے ہمیشہ سے اپنے پولنگ ایجنز کو یہ باور کر آیا ہے کہ وہ اس فارم کے بغیر پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑیں گے اور آخر وقت تک بیٹھے رہیں گے انفورچنیٹلی یہ اس طرح کی ٹریننگ ضروری ہو جاتی ہے پولنگ سٹیشنز کے جو ہمارے سٹاف ہیں ان کے لیے جو ہماری جانب سے ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں فور کینڈیٹس کو تو ہم نے تو یہ کوشش ہمیشہ کی ہے اور اس پر بھی بڑا جھگڑا فیس کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی بہت جھگڑا فیس کیا ہے لیکن انشور کیا ہے کہ ہمارے فارمز ہم تک پہنچے تو یہ پہلی دفعہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کو یہ پہلے کی کاروائیاں ہو چکی ہیں اچھا تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے پیرا دینے کی کوشش کی لیکن کافی مشکلات کا سامنا تھا یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد بات کریں گے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو مخصوص معاملہ ہے اس پہ سٹے آرڈر دے دیا ہے تو یہ جو سٹے آرڈر ہے کیا اس کے نتیجے میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد کیابنٹ ٹاک میں خوش آمدید جیسا کہ ہم نے گفتو کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک متنازہ کا عدالتی فیصلے سے کیا تو یہ جو تنازات ہے پاکستان میں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور اب مخصوص نشستوں کا تنازہ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سنی تھا کانسل کو جو سیٹیں ملنے کی توقع تھی وہ سیٹیں جو ہیں اب باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دیں لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے پر سٹے دے دیا ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ وہاں سے سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے تو جوے لطیب صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سیاسی تنازہ ہے یہ عدالت میں چلا گیا اور یہ پشاور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچے گا نہیں حامد محیر صاحب یہ سیاسی سے زیادہ قانونی بھی ہے گزارش اتنی اگر اجازت دے دیں ایک جملہ ضرور قہنے کی اجازت مانگ رہا ہوں کہ فارم فورٹی فائیو میری بہن بات کر رہی تھی کہ ہم نے ٹریننگ دیتے ہیں ہم پولنگ ایجنٹ کو یقیناً دوزار اٹھارہ میں ہم نے ایسا ہی کیا مگر دوزار چوبیس میں تو پولنگ ایجنٹ پولنگ روم میں جا ہی نہیں سکے باہر بٹا دیئے گئے اور فارم فورٹی فائیو کا جو ذکر ہے میرا تو ریزرٹ جو ہے وہ آٹھ بجے اناؤس کر دیا تھا فارم فورٹی فائیو مجھے اگلے دن ملے ہیں اور آر او نے آٹھ بجے اناؤس بھی کر دیا تھا آٹھ تاریخ کی رات کوئی تو یہ اس طرح ہوتا ہے اور ہوا ہے باقی میں اپنی بات تو کرتا ہی نہیں میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے دیکھیں جہاں تک سپیشل سیرس کا تعلق ہے اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ جس کی بنتییں اسی کو ملنی چاہیے جہاں تک قانونی تقاضے ہیں وہ جب تک آپ پورے کریں گے نہیں تو آپ کو کس طرح یا پھر آپ قانون بدل دیں یا آپ روایات پہ آ جائیں اور اگر قانون ہے کہ آپ کو وہ لسٹ فراہم کرنا ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو پہلے تو پھر آپ کو وہ قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے شادیہ مری صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے تو اس کا صدارتی الیکشن پہ کوئی اثر پڑے گا جی تھوڑا سے جاوید لطیب صاحب میں بھی بتا دوں کہ ہمارے بھی ایجنٹوں کو باہر پھیکا گیا یہ قصے ہم نے بھی بہت بھگتے لیکن میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے ایجنٹس کو ٹرین ہمیشہ کیا ہے کہ بھئی یہ پیرا تمہیں دینا ہے اپنے فارمز کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے میر صاحب اس معاملے کے اوپر آئی اگری جاوید صاحب کی بات کہ ایک اصولی بات ہوتی ہے ایک قانونی بات ہوتی ہے اور قانون کے تقاضے ہر جماعت کو پورے کرنے ہوتے ہیں اگر میری جماعت قانونی تقاضے پورے نہیں کرے گی تو ان کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا لیکن اگر کیے ہوں گے تو اس کا فائدہ مل جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ قانونی پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم کیا چاہتے ہیں یا کوئی اور جماعت کیا چاہتی ہے اس پر اس کو بیس نہیں کیا جا سکتا اگر ایک ڈیڈ لائن کسی چیز کی ہے قانونی طور پر تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے وہ کسی کے لیے بھی ضروری ہے ایم نوٹ سینگ کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں تو میرے خیال ہے یہاں پر کچھ قانونی پہلو ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس کو مد نظر نہیں رکھا گیا اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کسی کے فیور میں نہیں جا رہی ہیں لیکن اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے یہ معاملہ جاتا ہے ابھی تک جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کچھ اسیملیز کا وہ تو سامنے آگیا ہے اور اس حساب سے سیٹس الارٹ کر دی گئی ہیں جی سلمانکن راہی صاحب یہ معاملہ الٹی میڈلی سپریم کورٹ میں جا گیا تیہ ہوگا یا پہلی تیہ ہو جائے گا یعنی سپریم کورٹ ہی میں جائے گا لیکن دیکھیں یہ دو معاملے ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ کیا ان دیگر پارٹیوں کو جنہوں نے لسٹیں جمع کر آئی تھیں وہ پیپلز پارٹی ہو وہ پی ایم ایل این ہو ان کے تناسب سے زیادہ یہ ریزرف سیٹس ملنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کسی نے بیس فیصد سیٹیں جیتی ہیں قومی اسیملی میں تو کیا ان کو تیس پینتیس فیصد مخصوص نشستیں ملنا چاہیے اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے بالکل آئین اس حوالے سے واضح ہے کہ آپ کو اتنی ہی سیٹیں ملیں گی خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں یا اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں جن کا وہی تناسب ہوگا جو آپ کی قومی اسیملی میں جیتی ہوئی نشستوں کا ہے برائے راست الیکشن میں لہٰذا ان کو زیادہ سیٹیں دے دینا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ سر اثر غیر آئینی ہے اس بارے میں تو جو اس وقت لکھا وہ آئین اور قانون ہے اس حوالے سے بھی کوئی بھام نہیں ہے میری نظر میں دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئے کو نشستیں ملنا چاہیے جو اس نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے بعد اب جو اپنے نمبر ظاہر کیے ہیں ان نمبروں کے مطابق کیا نشستیں ان کو الوٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکت دوزار سترہ کا جس میں یہ ہے کہ لسٹ دینی ہے اور فلان تاریخ تک دینی ہے اب میری نظر میں وہ جو ایک لسٹ کی قید ہے وہ غیر آئینی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو آئین نے حق دیا ہے آئین نے حق یہ دیا ہے کہ اگر میں نے ایک تہائی سیٹیں جیتی ہیں تو مجھے مخصوص نشستوں میں بھی ایک تہائی مل جائیں گی لیکن اس حد بندی کی وجہ سے اس قانون کی وجہ سے مجھے محروم کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں بلاخر سپریم کورٹ کو الیکشن ایکت دوزار سترہ کیس ایکشن ایک سو چار کو کل عدم قرار دینا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو اس کے حق کے مطابق یا سننی اتحاد کاؤنسل کو حق کے مطابق مخصوص نشستیں دینا ہوں گی لیکن کسی صورت میں بھی دیگر جماعتیں جو ہیں اپنے حق سے زیادہ نشستیں نہیں مانگ سکتی ان کو نہیں ملنی چاہیے بہت بہت شکریہ سلمان اکرم رائے صاحب جویل لطیف صاحب اور شازیہ مری صاحبہ اور میں چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم فارٹی فائیو اپنی ویب سائٹ پہ لوڈ کیے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کا جائزہ لینے کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں اور ان کا تسلیب اخت جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے یہ پتہ لگانا کہ ان فارمز میں ہمیں بہت واضح طور پہ اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے اور بعض جگہ پہ ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ون سیونٹی تھری ووٹ ہیں کسی کے تو ان کو نائن سیونٹی تھری کر دیا گیا ہے اور ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ایک حلقہ ہے جی خیبر پختونخواہ کا جو کہ این اے انیس ہے یہ سوابی کا حلقہ ہے یہاں پہ خواتین کا جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ صرف ایک ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر خیبر پختونخواہ کے کسی علاقے میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے تو کیا جو الیکشن قوانین ہیں اس کے مطابق وہاں پہ دوبارہ پولنگ نہیں ہونی چاہیے تو بہت سے سوالات ہیں الیکشن کو منقد ہوئے ایک مہینہ گزر گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دھاندلی اور انرگولیٹیز کے حوالے سے ابھی تک پاکستانی عوام کی ایک بڑی اکثریت کو مطمئن نہیں کر سکا اور آپ نے دیکھا کہ آج کے ہمارے شو میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ہمارے معزز مہمانان ہیں انہوں نے بھی کچھ شکایات کی تو یہ پارٹیاں تو اب حکومت میں ہیں یہ کیوں شکایات کر رہی ہیں اس کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ